اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کیٹس ان برز کلب میں ہوں فروش اہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ کیٹس اور کٹنز کی سپیشلی گرویمنگ کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھوں کو جونسا ہے وہ دیلی لوٹین پر کیسے صاف کرنا ہے کون کونسے پرادکٹ یوز کرنا ہے پھر ان کے ایس کو کیسے صاف کرنا ہے اور ان کی فر کو کیسے صاف کرنا ہے کیسے اس کو بہتر رکھنا ہے ان کے دانت کو کیسے صاف کرنا ہے ان کے نیلز کو کیسے کٹ کرنا ہے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کون کون سے پرادکٹ میں یوز کرتا ہوں یہ سب کچھ جون صاحب آپ کو بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو کٹنز جون صاحب میں سیل کرتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو میں جو بھی کٹنز دکھائی جائیں گے وہ بھی فار سیل ہے نمبر میں نے اپنا اوپر دیا ہے ویڈیو کو کٹنز چاہیے ہوں گے وہ رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو ویوئر سب سے پہلے اس کی آئیز کلین کرنے کا میتھڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو جو پرادکٹس یوز کرتا ہوں اس میں کچھ آئیز ڈرافٹس ہیں جو کہ آئیز کے انفیکشن کے لیے اور جو ٹی ایز وغیرہ نکلتے ہیں آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے جو چیزیں یوز کر رہا ہوں اس کے بعد گاز سرجیکل گاز یوز کر دا ہوں جس سے وہ ان کو صاف کیا جاتا ہے کسی بھی میڈیگر سٹور سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اور اب یہ ہے کہ کٹنز کو آئیز کلین کرنی ہے تو اس کو آپ پہلے آپ نے یوز کرنا ہے وارٹر اور یہ میرے پاس سرجیکل گاز ہے جو کہ آم زہموں پر پٹی لگاتے ہیں تو یہ چیز یوز ہوتی ہے زہم صاف کرنے کے لیے تو اس کو آپ لے لیں گے اور ساتھ میں آپ نے صاف آئیز کو صاف کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں جیسے میں اچھی طرح اس کی آنکھوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ جو بھی کوئی گندگی بغیرہ لگی ہوئی ہے اور جو ٹیرز ہیں وہ اس کے کلین ہو جائیں یہ دیکھیں اب اس کو میں نے کلین کر لیا ہے اور اب اس کو ضرورت ہے پانی سے صاف کرنے کی تو میں کیا کروں گا اسی گاز کو یہ دیکھیں یہ والا رکھا ہوئے میں نے اور اس کو پانی میں گلہ کر کے تو اس کی آئیز کلین کر دوں گا اچھی طرح سے اس کی آئیز کو آپ نے کلین کر دینا ہے اور یہ جب بھی سو کے اٹھتے ہیں تو اکثر ان کی آئیز گندی ہو جاتی ہیں تو اس کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آئیز سے جونسا ہے یہ ٹیرز کم نکلیں اور گندگی بغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے میبی میں آپ کو ڈرافز بغیرہ بتا دیتا ہوں تو فیلحال میں نے اس کی آئیز کو پانی سے صاف کیا ہے اور اس کے بعد جونسا ہے جو گاز ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اس سے اس کو مزید اس کو میں نے نا ڈرائی کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی آئیز کلین ہو جائیں اور اب اس کی آئیز کلین ہو چکی ہیں اب میں یوز کروں گا ڈی سٹین سپری اور جس سے کیا ہوگا کہ یہ داگ وغیرہ نہیں لگتے کوئی بھی داگ وغیرہ ہوگا تو وہ اتر جائے گا پانی سے تو صفائی ہوگی تو داگ وغیرہ نہ لگے اور مزید جو بھی ڈرافزز کی آئیز سے نکلیں گے اس کو سٹین نہیں ہوگا اس لئے اس کا نام سپری کا ڈی سٹین نام ہے اور اس کو میں گاز پہ لگا کے تھوڑا سا تو اب اس کی آئیز کو جونسا وہ کلین کروں گا جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داگ وغیرہ لگے میں وہ اتر جائیں گے اس سے اور اچھے طریقے سے آئیز کلین ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے میں اپنے سارے کیٹنز کی آئیز وغیرہ صاف کرتا ہوں جب بھی یہ سو کے اٹھتے ہیں ایک صبح کے ٹائم کر دیتا ہوں اور ایک شام ٹائم کر دیتا ہوں تاکہ کیٹنز جو ان سے بہت ہیلڈی اور نیٹ اور کلین ان کی آئیز رہتی ہیں اور یہ توبریکس ڈرافز ہیں یہ اس کی آئیز میں ڈالنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی آئیز میں سے کتنے ٹیرز نکل رہے تھے تو یہ توبرام آئسین کے ڈرافز ہیں تو یہ میں نے اس کی آئیز میں ڈالیں تاکہ اس میں سے ٹیرز وغیرہ نہ نکلیں اور کسی قسم کی بھی انفیکشن ہوگی وہ ہتم ہو جائے گی اور اگر آپ کے کیٹنز کی آئیز بالکل نیٹ اور کلین ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی انفیکشن نہ لگے اور آئیز پہ کسی قسم کے ٹیرز وغیرہ نہ آئیں تو بھی اس کے لیے ایک یہ پرادکٹ یوز ہوتی ہے جس کو میں صاف کرتا ہوں جس سے یہ دیکھیں اب ان کی آئیز پہلی نیٹ اور کلین ہے اور اس کو مزید جون سا ہے میں صاف کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی بہت ڈسٹ جون سے ہوتی ہے انفیکشن کا باعث بنتی ہے اس کو بھی ہتم کر رہا ہوں میں اور اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا کیئر کرنا کہ اگر آپ کو نیٹ اور کلین آئیز بھی لگ رہی ہیں تب بھی آپ ڈیلی بیسیز پہ صاف کیا کریں اور یہ دیکھیں اور نوز کے پاس جو تھوڑی بہت ڈسٹ ہوتی ہے اس کو صاف کر دینا ہے تو ان دونوں کیٹن کی آئیز بلکل کلیر تھیں اور میں نے ان کو اس سے صاف کر دیا اس سپریے سے یہ دیکھیں ڈسٹ وغیرہ آگیا ہے اس کے اوپر تو اس طرح کر کے میں اپنے کیٹن کی آئیز کو نیٹ اور کلین رکھتا ہوں اور ان کا حیال رکھتا ہوں ویورز اب باری ہے ان کے فر کو کلین کرنے کی ان کے فر کو کیسے صاف رکھنا ہے آپ نے ان کے بالوں پر کیسے کمبنگ ویرا کرنی ہے اس کے لیے میں یہ پرادکٹ یوز کر رہا ہوں موسیقی